اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم یکونو ہتاما وفی الاخرہ عذاب شدید ومغفرت من اللہ وردوان ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت اردها کا ارد السماء والارد اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیه من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ قولی آمین یا رب العالمین رب یسر ولا تو اثر وطمیم بالخیر آمین صورت الحدیث کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں آیت نمبر بیس اور آیت نمبر اکیس آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ دو آیات جائیں یہ ذرا لمبی آیات ہیں انشاءاللہ ہم ان دونوں آیات کو تفصیل سے انیلسز کریں گے ان کا انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لئے آسانی فرمائے اور مشکل نہ فرمائے اور خیریت کے ساتھ اسے مکمل فرمائے اس لئے میں نے خاص طور پر اس دعا کو بھی آپ کے سامنے آج جو ہے وہ دور آیا اس آیت کا پہلا لفظ جو ہے وہ ہے اس لفظ پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کیونکہ پچھلے سبق میں ہم نے جو آیات پڑی تھی ان میں بھی پہلا لفظ یہی تھا مادے سے آپ کا فیل امر ہے اور جمع کا سیگہ ہے اور اس میں فائل جو ہے وہ یعنی اسے ہم انتم کہتے ہیں آسانی کے لئے تو ایلمو تم سب جان لو میں نے آپ کو پچھلی مرد بھی بتایا تھا کہ یہ علماء یعلمو جو ہے یہ آپ کا علمتو یہ افعال القلوب میں سے ہے اور افعال القلوب جو ہیں یہ دو مفہول ڈیمانڈ کرتے ہیں بلکہ جملہ اسمیاں پر یہ داخل ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر پر اور وہ دونوں وہ دونوں جو مبتدہ خبر ہیں اس کے مفہول بن کر ہی استعمال ہوتے ہیں تو ایلمو تم سب جان لو کیا جان لو آگے وہ مفہول آ رہا ہے اننا ماہ پچھلی آئے جو تھی وہ تھی ایلمو ان اللہا یوہیل اردہ بادہ موتیہا تو یہاں شروع وہی ہو رہا ہے ایلمو اننا لیکن اس کے بعد ماہ آ گیا ماہ کونسا ہے یہ ماہ یہ ماہ کافہ ہے ماہ کافہ کسے کہتے ہیں یہ ماہ کافہ جو ہے حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور حروف مشبہ بالفعل کا جو عمل ہے اس کو یہ زائل کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے حروف مشبہ بالفعل کا عمل کیا ہے یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں مبتدہ کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں یعنی آسانی کے لئے ہم کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے مبتدہ جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے جملہ اسمیہ کا اور خبر جو ہے وہ بدستور حالت رفع میں رہتی ہے اس کے عراب میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی لیکن جب ماں مائے کافہ لگتا ہے حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ تو ان کا جو مبتدہ کو حالت نصب میں دینے والا اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یعنی یہ اس اثر کو روک دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اس لئے اسے مائے کافہ کہا جاتا ہے انہ آپ کو پتہ ہے انہ اور انہ یہ دو خاص حروف مشبہ بالفعل ہیں انہ جو ہے یہ جب جملے کے شروع میں آتا ہے تو جملے کو مفرد کے مقام میں کر دیتا ہے جملے کو مفرد کے مقام میں کر دیتا ہے جبکہ انہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے تو انہ کے داخل ایک بات جملہ جملہ ہی رہتا ہے یعنی یہ انہ کی خاصیت ہے کہ جملے کو مفرد کے مقام میں کر دیتا ہے تم جان لو کہ کیا جان لو الحیات الدنیا اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہ انہ اور حروف مشابہ فیل جو باقی ہیں وہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوں گے جملہ اسمیہ کے دو اجزاء مبتدہ اور خبر اور حروف مشابہ فیل فیل کے داخلے کے بعد اب وہ مبتدہ اور خبر نہیں کہلاتے بلکہ ان کے اسماء اور ان کی خبر ہی کہلاتے ہیں تو اب انہ کا اسم کیا ہوگا وہ الحیات الدنیا اب اس ماں نے دیکھے کیا کیا اگر یہ ماں بیچ میں نہ ہوتا تو انہ الحیات الدنیا ہوتا اس ماں نے آ کر اس انہ کے اثر کو ختم کر دیا لہٰذا وہ اسم جو ہے اسی طرح حالت رفع میں استعمال ہو رہا ہے الحیات الدنیا دنیاوی زندگی الحیات آپ کا موصوف اور الدنیا اس کی صفت اور یہ قریب ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس سے پھر افعالو تفضیل کا سیخہ استعمال ہوتا ہے ادنا یو جسے پھر ہم ادنا لکھتے ہیں یعنی قریب والی چیز اور پھر یہ حکیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ جو بھی چیز قریب ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی ویلیو نہیں ہوتی اس لیے یہ حکیر کے معنی چھوٹے ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تو الحیات الدنیا یہ انہ کا اسم ہو گیا اور اب انہ کی حبر آئے گی انہ کی حبر آپ کو پتہ ہے اگر مائے کافہ ناب بھی ہوتا تو اس نے حالت رفع میں ہی رہنا تھا ایلمو تم سب جان لو کیا جان لو اب وہ مفہول جو ہے علیمہ کا وہ آگے آ رہا ہے کہ دنیاوی زندگی لائبن کھیل ہے یہ اس کی خبر آگی الحیات الدنیا لائبن دنیاوی زندگی کھیل ہے اور کیا ہے میں اس کو نیچے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے پوری پکچر آجائے وَلَحْبُن اور لہو ہے لہو کسے کہتے ہیں لہو ہر اس چیز کو کہا جائے گا جو انسان کو غافل کر دیتی ہے لام ہا وَاو مَادَ آپ کے سامنے اس کا نظر آ رہا ہے اور بابِ افعال میں جب یہ مادہ ہم ڈالتے ہیں تو بن جاتا ہے الْحَا يُلْحِ تو آپ کی صورت تکاسر جو ہے وہ کہاں شروع ہوتی ہے الْحَا قُو مُتْتَكَاسُرُ تمہیں خفلت میں ڈالے رکھا تمہیں غافل کر دیا کس نے اتتکاسر نے اتتکاسر کے معنی کیا ہے ایک دوسرے سے آگے ہونا کسرت میں کس کی کسرت میں اس کا جواب آپ کے سامنے ابھی آ جائے گا بہرحال بڑے خمسط الفاظ ہیں آپ کی صورت تکاسر کے الْحَا قُمُتْتَكَاسُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرُ تمہیں غافل کیے رکھا اتتکاسر نے یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی اور پھر صورت المنافقون جو ہے اس کی آخری رکوع کی جو آخری آیات ہے يَا يُلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْحِكُمْ الْحَا يُلْحِ الْحَا أَنُ غافل کرنا لَا تُلْحِكُمْ تمہیں غافل نہ کر دیں کیا غافل نہ کر دیں اَمْوَالُكُمْ تمہارے مال وَلَا أَوْلَادُكُمْ اور تمہاری اولاد کس سے غافل نہ کر دیں اَنْذِكْرِ اللَّهِ اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے تو قرآن مجید کی جب آپ تمام آیات کا جہزہ لیتے ہیں کہ لَا غافل کر دینے والی چیز ہے کس سے غافل کر دینے والی چیز ہے اَنْذِكْرِ اللَّهِ اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیز ہے اور دنیا کی زندگی کا سب سے بہترین سامان جو آپ کو پتا ہے وہ کیا آپ کے مال ہیں اور آپ کی اولاد انہی میں انسان جو ہے وہ پڑھ کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو الْحَيَاتُ الدُنِيَا لَائِبٌ کھیلَ وَلَحُون اور لَوْ ہے غافل کر دینے والی چیز ہے وَزِينَتُن اور زینت ہے عرائش ہے وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ فَاخَرَ مَادَ اس کو بابِ تَفَاعُل میں اگر ہم ڈالیں تو تَفَاخَرَ يَتَفَاخَرُ تَفَاخُر ٹھیک ہے تو یہ مصدر استعمال ہوئے بابِ تَفَاعُل کا اور بابِ تَفَاعُل کی خصوصیت آپ کو بتا ہے کیا ہوتی ہے کہ اس میں تشارک پایا جاتا ہے ایک دوسرے کا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا آگے نکلنے کوشش کرنا تو وَتَفَاخُرُن اور ایک دوسرے کا فخر کرنا ہے بَيْنَكُمْ ظرف بَيْنَ اور اس کے بعد مضافل ہے ظرف اور مضافل ہے مل کر آپ کو بتا ہے ظرف بھی اور جار مجرور جیسے ہم ظرف بھی کہتے ہیں یہ مطالق ہوتے ہیں اور آٹھ چیزوں کے مطالق ہی ہوتے ہیں تو یہاں بھی بَيْنَكُمْ یہ ظرف جو ہے ظرف اور مضافل ہے مطالق ہو رہا ہے مصدر کے وَتَفَاخُرُن بَيْنَكُمْ اور آپس میں تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے وَتَكَاسُرُن فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اب یہ لفظ ابھی آپ کے سامنے میں سوط تکاسر کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں کہ ایک دوسرے سے کسرت میں آگے نکلنے کوشش کرنا وَتَكَاسُرُن تَكَاسَرَ يَتَكَاسَرُ تَكَاسُرً اس کا مصدر آئے گا اور کسرت میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا کس چیز کی کسرت فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ فِي آپ کا حرف جر الْأَمْوَالِ مجرور لیکن وَاو حرف عطف آ رہا ہے اس لیے مَاتُوحُن الْأَوْلَا بنا لیں اسے وَاو حرف عطف اور الْأَوْلَادِ مَاتُوف مَاتُوحُن الْأَوْلَا مطالق ہو گئے مصدر تقاثر کے تو جس بہا پر تفاخرم بینکم میں آپ کا ظرف وہ مطالق تھا مصدر کے اور یہاں پر آپ کا جار مجرور جسے ہم ظرف بھی کہتے ہیں یعنی وہ جو دو ٹرمز ہم نے پڑھی تھی آپ کو یاد ہوں گی کون کون سی تھی وہ ذہن میں لائیں ایک ظرف حقیقی اور ایک ظرف مجازی تو بینکم آپ کا ظرف حقیقی ہے بینہ ظرف حقیقی اور مطالق ہو رہے ہیں مصدر کے یہاں پر اب یہاں پر دیکھیں کہ الحیاتو دنیا دنیاوی زندگی کھیل ہے اور غافل کر دینے والی چیز ہے اور زینت ہے اور آپس میں تمہارا ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا ہے کسرت میں کس چیز کی کسرت میں اموال میں اور اولاد میں اب یہ واو کی ذریعے سارے جو ہیں وہ عطف ہوئے ہیں یعنی کہ ہم نے جو خبر بنائی تھی الحیاتو دنیا لائبن سمپل اگر جملہ رکھیں تو الحیاتو دنیا لائبن دنیاوی زندگی کھیل ہے آپ کا جملہ مکمل ہو گیا واو عاطفہ لائبن اس کو عطف کر دیں اس پر وزینتن واو عاطفہ آگیا اس کو عطف کر دیں لائب پر کر دیں یا لائب پر کر دیں وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ اس کو عطف کر دیں زینتن پر یعنی آپ نے جب عطف کرنا ہے تو یا تو بالکل پیچھے والے پر کریں گے یا پھر پہلے والے پر کریں گے ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو عطف آپ اس پر کریں یہ بھی اصول ہوتا ہے عطف کا اس کا بھی خیال رکھنا ہے وَتَقَاصُرُنْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور اس کو عطف کر دیں آپ اس پر کر دیں اب یہ پورا ہمارا جو ہے وہ جملہ ہو گیا اور انہ کا اسم اور خبر انہ کا اسم اور خبر یہ پورا جملہ آپ کا کیا بن کر آ رہا ہے انہ کیا کر رہا ہے اس جملے کو مفرد کی تعویل میں لے کے آ رہا ہے ٹھیک مفرد کی تعویل میں یعنی مصدر کی تعویل میں اور ایلمو کا یہ مفہول بن گیا پورا جملہ مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ اس کا مفہول بھی بن گیا اور یہاں پر جو جملہ ہوتا ہے ذہن میں رکھی گا کہ وہ قائم کام دو مفہول کے ہوتا ہے تو اس لئے وہ جو علمہ یا علمتو کا علمتو کے جو دو مفہول ہوتے ہیں وہ والا مسئلہ بھی ہمارا یہاں پر حل ہو گیا کہ پورا جملہ آ رہا ہے اور جملہ جو ہے وہ قائم کام دو مفہولوں کے لہٰذا وہ مسئلہ بھی ہمارا یہاں پر حل ہو گیا اب یہاں پر بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی حقیقت جو ہے وہ سمجھانے کوشش کی ہے کہ دنیاوی زندگی کھیل ہے یعنی آپ دیکھیں اگر انسانی زندگی کے سٹیجز آپ کے سامنے آئیں گے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی زندگی میں جو پہلی سٹیج آتی ہے وہ کیا ہے وہ کھیل ہی کھیل ہے ہر وقت کھیل 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 سے بھی وہ کبھی بھی دنگ نہیں آتا تھکتا نہیں ہے اس کے بعد وہ لاحو پھر وہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو لاحو میں پڑ جاتا ہے وہ اسے عام طور پر جو چیزیں غافل کر دینے والی ہوتی ہیں ان میں وہ خوب جاتا ہے اس کے بعد پھر اگلی سٹیج جو آتی ہے انسان پر وہ ہوتی ہے زینت کی سٹیج یعنی جیسے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کا میکسیمم ٹائم جو ہے وہ آئینے کے آگے گزرتا ہے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی آپ دیکھیں گے آتے جاتے کبھی ادھر سے آئے گا تو شیشہ دیکھے گا ادھر سے آئے گا تو شیشہ دیکھے گا اپنے بال دیکھے گا اپنے کپڑوں کو اور سے دیکھے گا تو یہ سٹیج بھی ہر انسان پر جو ہے وہ ضرور آتا ہے اس کے بعد جب وہ تھوڑا آگے ہوتا ہے اپنی تعلیم کے ادبار سے اپنے بزنس کے ادبار سے اپنے دوسرے معاملات کے ادبار سے وہ فخر کرنے کی کوشش کرے گا اور پھر وہ جو آخری سٹیج انسان پر آتی ہے پھر اسے طلب کس چیز کی ہوتی ہے یا جس ذکر کس چیز کا کرتا ہے وہ کسرت کا ذکری کرتا ہے یا تو جب بھی آپ کسی بوڑے آدمی کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے پاس عام طور پر جو موضوع ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے یا تو وہ اولاد کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ میرے پاس بیٹے ہیں ایک بیٹا ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے ایک فلان ہوتے پر فائز ہے ایک باہر ہوتا ہے اور ایک یہ ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے اس طرح وہ ان کا ذکر کرے گا یا پھر وہ اپنی پھر فیکٹرییں گنوائے گا آپ کو یا اپنی ملیں گنواتا ہے یا اپنی دکانیں گنواتا ہے تو بڑا خصوت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیاوی زندگی صرف یہی کچھ ہے اور پھر اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے یہاں پر آپ کو وقف بھی ملے گا یعنی میں نے آیت کو اس طریقے سے آپ کے سامنے لکھ دیا تاکہ بات بلکل کلیر ہو جائے باہل گرامر بھی یہاں پر کلیر ہو گی اب ایلمو فیل اپنے فائل اور مفول سے مل کر جملہ فیلیا کونسا خبریہ کے انشائیہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے اس میں خبر دی جاری ہوتی ہے اس میں آپ کو خبر دی جاری ہے کہاں سے شروع ہو رہا ہے جملہ عمر سے شروع ہو رہا ہے اور جب بھی جملہ عمر سے شروع ہوتا ہے تو وہ جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے جملہ فیلیا انشائیہ ہوا یعنی وہ جو جملے کی ہم نے تین طرح سے تقسیم کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے رہنے چاہیے یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فیلیا ہوگا ایک تقسیم اس ادبار سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جملہ فیلی ہے فیل سے شروع ہو رہا ہے دوسری تقسیم یہ جملہ خبریہ ہوگا یا انشائیہ ہوگا خبریہ کیا جس میں آپ کو کسی بات کی خبر دی جاری ہوگی ٹھیک ہے اور انشائیہ میں وہ دس اقسام ہیں عمر ہے نہیں ہے استفام ہے تمنی ہے ترجی ہے وغیرہ وغیرہ ساری وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ہیں تو اس ادبار سے یہ فیل عمر آ رہا ہے یہ آپ کا جملہ انشائیہ ہے اور تیسری قسم محلے راب میں ہونے یا نہ ہونے کے ادبار سے اب یہ جملہ آپ کا نیا شروع ہو رہا ہے تو ہم اس کو جملہ مستانفہ کہیں گے یعنی یہ ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے تو جملے کی جو تقسیم ہم نے کیے تین ادبارات سے وہ بھی ساری آپ کے سامنے اللہ اللہ آگئی کمسالی غیثن یہ دوسری خبر بنا لیں گے ہم اس کی الحیات و دنیا کمسالی غیثن دنیاوی زندگی بارش کی مثال کی طرح ہے یا اگر آپ دوسری خبر نہیں بنانا چاہتے تو ایک مبتدہ جو ہے محضوف مان لیں مثالو ہا اس کی مثال یعنی وہ مبتدہ محضوف ہو گیا اور یہ خبر بن کے آگئی یا مبتدہ محضوف مان لیں ہیا ضمیر جو ہے وہ اللہ حیات و دنیا کی طرف جاری ہے یعنی ہیا کا محضوف غیثن تو ایک مبتدہ یا محضوف مان لیں یا پھر اللہ حیات و دنیا کی دوسری خبر اس کو بنا لیں کاف حرف جر مسالی آپ کا مضاف اور غیثن مضافل ہے غیث بارش کیلئے لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی بارش کی مثال کی طرح اب ہم اسے خبر بنا رہے ہیں تو آپ کا کاف حرف جر ہے یہ مضاف مضافل ہے مل کر مجرور جار اور مجرور مل کر یعنی یہ شبو جملہ ہو کر خبر بنا رہے ہیں نا ہم اب یہ وہ چیزیں پھر لے کے آئے ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے خبر کا مقام ہے اور ظرف مستقر والا مقام ہے تو یہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ آپ کا جار مجرور ظرف مستقر ہو کر خبر کا مصالی غیثن دنیاوی زندگی کی مثال یا اس کی مثال بارش کی مثال کی طرح ہے آجبل کفارا نباتو ہو اب دیکھیں غیثن نکرا استعمال ہوئے نکرا کے بعد آجبل کفارا نباتو ہو پورا ایک جملہ آ رہے ہیں نکرا کے بعد جملہ آئے تو کیا بنتا ہے اس کے لئے صفت بن کر استعمال ہوتا ہے معرفہ کے بعد جملہ بن کر آئے تو اس کے لئے حال بنتا ہے اسی طرح نکرا کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ اس کے لئے صفت بنتا ہے اور معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو اس کے لئے وہ عام طور پر حال بنتا ہے تو یہ باتیں بار بار آپ کے سامنے آئیں گی آجبہ آین جیم با مادیس کا باب فال میں اس کو لے کے جائیں آجبہ یوجیبو اے جابن آجبہ یوجیبو اے جابن کے معنی ہوتے ہیں تاجب میں ڈالنا بھلا لگنا اچھا لگنا آجبہ الکفارہ کافرن اس کی جمعہ کفارن کفرہ یکفروں کے معنی ہوتے ہیں اصل معنی ہوتے ہیں چھپانا پھر کسان کو بھی عربی زبان میں کافر کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ بیج کو مٹی میں چھپا دیتا ہے تو یہاں پر الکفار جو ہے یہ کسانوں کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں اس کا ویسے بعض مفسرین نے معنی کافر بھی کیا ہے لیکن اگر ہم کانٹیکس میں دیکھیں تو زیادہ اس کے مناسب مانا جو ہیں وہ کسان کے ہی یہاں پر لگتے ہیں تو الکفارہ یہاں پر حالت نصف میں استعمال ہوئے ہیں لہٰذا یہ آجبہ کا مفہول ہے آگے آ رہے ہیں نباتو نباتو مضاف مضافل ہے مضاف مضافل ہے مل کر اب یہ نباتو حالت رفعہ میں ہے لہٰذا یہ آجبہ کا فائل ہو گیا تو آجبہ فیل الکفارہ مفہول بھی مقدم اور نباتو مضاف مضافل ہے ہو کر فائل موخر فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر غیس ان کے لئے صفت یعنی مثال ہو ہا اس کی مثال کا مصالی غیس ان آجبہ بل کفارہ نباتو ہو ایسی بارش کی طرح ہے ایسی بارش کی مثال کی طرح ہے جو بھلی لگتی ہے ٹھیک ہے یعنی جس کا جس کی نبات یعنی جس کی آپ کہلیں پیداوار جو ہے وہ کسانوں کو اچھی لگتی ہے سممہ یہیجو سممہ حرفیت حرفیت فاریت لہٰذا اب آگے جو جملہ آئے گا آپ اس کو اس آجبہ کفارہ نباتو ہو پر عطف کر دیں گے تو یہاں پر پہلے ذرا اس سے پیچھے آئیں جو ہم نے کیا ہے کاف آپ کا حرفے جا رہا ہے مصال مضاف اور غیس ان مضافل ہے لیکن ہم نے اس جملے کو صفت بنایا ہے تو اب غیس کو ہم موصوف کہہ دیں گے موصوف کہہ دیں گے اور یہ پورا جملہ اس کی صفت بن گیا اب موصوف اور صفت مل کر یہ مضافلے ہو گئے پھر جار اور مجرور بلکہ مضاف اور مضافلے مل کر مجرور اور پھر جار اور مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہو کر خبر تو اس طریقے سے پورا آپ اس کو جوڑ لیں گے اب آگے جملہ عطفور ہے سممہ یہیجو ہا یا جی مادیس کا باپ زرابہ سے استعمال ہوگا حاجہ یہیجو حاجہ یہیجو ہائیجن یا ہائی جانن ہائی جان کسے کہتے ہیں عربی زبان میں کہا جاتا ہے حاج البحرو سمندر کا جوش مارنا تو حاجہ یہیجو کے ایک معنی جو ہیں وہ ہیں جوش مارنا اور ایک معنی حاجہ یہیجو کے یا بی سا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یا بی سا کے معنی ہوتے ہیں سوک جانا تو سممہ یہیجو پھر وہ سوک جاتا ہے جاتی ہے یا وہ جوش مارتی ہے اگر دونوں ترجمہ کریں تو آپ کے سامنے بلکل اسی طرح انسانی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایکسپلین کی ہے اسی طرح اس نبات کی بھی آپ کے سامنے جو سٹیجز آ رہی ہیں وہ یہاں پر ذکر کی گئی ہیں سمہ یہیجو پھر وہ جوش مارتی ہے یعنی فصل جو ہے یا نبات جو جوش مارتی ہے یعنی پوری بھرپور جوانی کو وہ چڑھتی ہے یا وہ خوشک ہو جاتی ہے دونوں معنی میں پھر آگے یعنی اس جملے کو ہم عطف کر دیں گے فاہ پھر آپ کا حرفی عطف آ گیا حرفی عطف آ گیا تو آگے جو جملہ آ رہے ہیں آپ اس کو اس پچھلے جملے پر عطف کر دیں رآہ یرا دیکھنا یہ رآہ یرا یہ بھی آپ کا افعال القلوب میں سے ہے ٹھیک ہے یرا ترہ ترہ تو دیکھے گا ترہ ہو تو اس کو دیکھے گا ہاں کی زمیر کس طرف جاری ہے اس نبات کی طرف پھر تو اس کو دیکھے گا مصفرن یہ مصفرن جو ہے یہ حال کے طور پر استعمال ہوئے زرد ہوتے ہوئے اس کو تو دیکھے گا زرد ہوتے ہوئے یعنی فصل جب اکتی ہے تو اس پر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر پوری بھرپور جو ہے اپنی اٹھان کو پہنچتی ہے جوش مارتی ہے لہلہاتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ زرد پڑ جاتی ہے اگر مانا یہی جو ہاجہ یہی جو کہ ہم کریں جوش مارنا کے معنی میں اور اگر سوکھنے کے معنی میں کریں تو پھر فصل اپنی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سوک جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ زرد ہو جاتی ہے تو دونوں مانا آپ کو یہاں پر ملیں گے اب اس جملے کو آپ اس پر عطف کر دیں گے یہاں پر ایک لفظ جو آ رہا ہے مصفرن اس پہ تھوڑی سی میں بات کروں گا ہم نے سلاسی مزید انفی ابباب پڑھے ہیں آپ کو یاد ہوگا آٹھ وہ کون کون سے ابباب ہیں باب افعال ایک باب اتفیل دو باب مفعالہ تین اس کے بعد یہ تین ہم نے ایک گروپ میں کیے تھے اس کے بعد باب اتفاعل چار اور باب اتفاعل پانچ ان کو ہم نے ایک گروپ میں کیا تھا اس کے بعد تین ابباب ہم نے مزید پڑھے تھے باب افتیال باب انفیال اور باب استفال تو ہماری یہ آٹھ ابباب جو ہیں سلاسی مزید انفی کے یہ کفائد کر جاتے ہیں اسے ہمیں قرآن مجید کے بہت سارے افعال کو کور کرنے میں لیکن ایک باب مزید انفی اس کا تعرف جو ہے میں میں آپ سے آج کروانا چاہ رہا ہوں وہ مزید انفی ابباب میں سے یہ ہے لیکن بہت کم استعمال ہوتے ہیں یعنی گنتی کے افعال اس باب سے آتے ہیں اور اس باب کا نام ہے باب افعلال باب افعلال باب افعلال جو ہے یہ باب کسی رنگ پر یا کسی ایب پر دلالت کرتا ہے یعنی اس سے جتنے بھی افعال آتے ہیں وہ یا تو رنگ کے متعلق ہوتے ہیں یا پھر ایب کے متعلق ہوتے ہیں اب میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے جب بھی آپ کے سامنے کوئی باب آئے گا چاہے وہ سلاسی مجرد کا ہو چاہے وہ مزید انفی کا ہو سلاسی مزید انفی کا ہو یا ربائی مجرد کا ہو یا ربائی مزید انفی کا ہو تو باب کا نام سنتے ہی آپ کو اس کا ماضی اور مزارے کا پہلا پہلا سیخہ جو ہے وہ وہ ضرور آنا چاہیے تو اب اس باب سے جو ماضی اور مزارے کا پہلا پہلا سیخہ بنتا ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اس سے ماضی کا سیخہ بنتا ہے اف اللہ اف اللہ اور مزارے بڑھے گا یفعلو اف اللہ یفعلو اف الالن اب گردان انشاءاللہ آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ ماضی کی گردان بھی پوری کر سکتے ہیں اور مزارے کی گردان بھی اس پیٹرن پہ پوری کر سکتے ہیں جو عالمداللہ ہمیں پیٹرن ہم نے یاد کیا ہوئے اب اگلی بات نوٹ کریں اس باب کے حوالے سے کہ اس باب سے جو بھی افعال آتے ہیں وہ سب کے سب لازم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس باب سے جو بھی افعال آئیں گے وہ تمام کے تمام لازم ہوں گے دو باتیں اس باب کے حوالے سے آپ کے سامنے آگئیں ایک تو یہ کہ یہ باب جو ہے رنگ یا اے پر دلالت کرتا ہے اور دوسرے اس سے آنے والے افعال جو ہیں وہ لازم ہوتے ہیں دیکھیں قرآن مجید سے بھی ایک دو ایکزمپلز میں آپ کے سامنے انشاءاللہ لاؤں گا کلرز کے حوالے سے ہمارے پاس جو رنگ ہیں ان میں آپ کو یاد ہوگا ہم بلیک کلر کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں مذکر میں اسود استعمال کرتے ہیں اور مونس کے لیے سعودہ ہو تو مادہ وہی جو ہے اس کو ذرا استعمال کریں اس باب میں یعنی اس ودہ اور یہ کیا بن جائے گا یس ودو اس ودہ یس ودو سیاہ ہونا ٹھیک ہو گیا اب سفید کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں اب یدو یا بھئی جاؤ تو اس مادے کو اس باب میں لے کر آئے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا اب یدہ یب یدو اب یدہ یب یدو سفید ہو جانا اب اس باب کا حمزہ یہ بھی حمزہ دلوصل ہے سورہ یوسف کے الفاظ سامنے لائیں حضرت یاکوب علیہ السلام کو جب اپنے دوسرے بیٹے کے گرفتار ہونے کی بھی خبر ملی تو کتنے خوبصور الفاظ ہیں وہاں پر قرآن مجید میں گردان سے لے کر آئے ہیں اب یدہ اب یدہ اب یدو اب یدت مونس کا سیخہ لے کر آئے ہیں اب یدت اب یدت ایناہو تو ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں من الحزنے غم سے وہوا قزیمون اور وہ دل ہی دل میں غم کھاتے رہے تو اس سے پہلے اگر واؤ میں لگاؤں حرفیات فلگاؤں تو یہ حمزہ حمزت الوصل ہے اور اس کو ہم پڑھیں گے واب یدت ایناہو پھر سورہ آل عمران میں یہ دونوں افعال استعمال ہوئے ہیں قیامت کا تذکرہ اللہ تعالی نے بہت خوبصور الفاظ میں کیا ہے کہ یومہ اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے یعنی روشن ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے اب دیکھیں سیکھا کونسا استعمال ہو رہا ہے اس کو ذرا سامنے لائیں میں نے کہا ہے تب یدو یعنی باہت مونس غائب کا سیکھا اس لیے کہ آگے وجوہن فائل آ رہا ہے ٹھیک ہے تو کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے یعنی روشن ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے تس ودو باہت مونس غائب کا سیکھا پھر آگے فرمایا فَأَمَّلَّزِيْنَ پس وہ لوگ جو اس وَدَّت وجوہن پھر ملا کر پڑھیں گے تو وہ حمزہ حمزت الوصل جو ہے وہ آپ کا پڑھنے میں نہیں آئے گا پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا کہا جائے گا اَقَفَرْتُمْ کیا تم نے انکار کیا بَادَ ایمانِكُمْ اپنے ایمان کے بعد کیا تم نے ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ انکار کیا تھا فَزُوْقُ الْعَزَابَ پس تم عذاب کا مزہ چکھو بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُونَ اس کے سبب سے یعنی جو تم کفر کرتے تھے یعنی اپنے کفر کرنے کے سبب سے عذاب کا مزہ چکھو اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے وَمَلَّذِينَا اِبْ يَدَّتْ وَجُوْهُمْ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے یعنی روشن ہوں گے فَفِی تو وہ کہاں گے اللہ کی رحمت میں رحمت اللہ ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو یہ آپ کا بابِ افعلال اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ گنتی کے افعال آپ کے جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں اب یہاں پر زرد کے لیے ہم کون سا رنگ استعمال کرتے ہیں اَسْفَرُ اور سفراؤ اب اَسْفَرُ کو اگر میں اس میں ڈالوں تو یہ کیا بنجھے گا اِسْفَرَّ يَسْفَرُ سُمَّا يَحِجُ فَتَرَاهُمْ اُسْفَرَّ اب یہ فَتَرَاهُمْ اُسْفَرَّ پھر تو دیکھے گا اس کو زرد ہوتے ہوئے یعنی یہ اس کا حال آ گیا اس کے بعد پھر سمَّا حرفِ عطفہ آ رہا ہے اور حرفِ عطفہ آئے گا تو ظاہر پہتے ہیں اس کے بعد جو جملہ ہوگا ہم اس کو پھر اس پر عطف کر دیں گے اور وہ جملہ کیا ہے سُمَّا يَقُونُ حُتَامَا کَانَا يَقُونُ کَانَا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور اس کے بعد اس کی ایک خبر ہوگی اور کانا آپ کو بتایا افعالِ ناقصہ میں سے ہے اور افعالِ ناقصہ جب بھی آتے ہیں تو ایک اسم اور ایک خبر کے ساتھ آتے ہیں اور خبر جو ہے افعالِ ناقصہ کی وہ حالتیں نصب میں ہوتی ہے تو یہ کونو اس میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہوگیا اور ہتامن یہ اس کی خبر ہوگی تو کانا فیل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ کیا ہوگیا فیلیا ٹھیک ہے ہتامن اس کے معنی ہوتے ہیں ریزہ ریزہ کر دینا توڑ دینا چورا چورا کر دینا سمہ یکون ہتامہ پھر وہ ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے چور چور ہو جاتا ہے تو یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ دنیاوی زندگی کی مثال بلکل ایسے دی ہے ایسی بارش کی طرح ہے بارش کی طرح اس کی مثال دی گئی ہے کہ وہ جب پڑتی ہے اور اس کے بعد پھر اس سے فصل اکتی ہے تو اس سے کسان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے پھر وہ فصل جو ہے وہ اپنے جوش پر آتی ہے یا سوک جاتی ہے اور پھر تم اس کو زرد ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اور پھر وہ چورا چور ہو جاتی ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور یہی انسان کی زندگی ہے بلکل اس کے ساتھ آپ کو مثال دیکھئی ہے اس کے بعد آگے الفاظ ہیں وَفِلْآخِرَاتِ عزاب شدید وَاو حرفیت فِلْآخِرَاتِ جار مجرور سے آپ کا جملہ شروع ہو رہا ہے اور آگے آپ اسم دیکھ رہے ہیں حالتی فرمی ہے تو لہٰذا یہ آپ کا آپ کی خبر مقدم ہوگی اور مفتدہ موخر آپ کا آگے آ جائے گا جار مجرور خبر مقدم عزاب موصوف اور پھر آگے شدید اس کی صفت آ رہی ہے موصوف اور صفت مل کر یہ مفتدہ موخر ہو گیا اور مفتدہ موخر اپنی صفت اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو گیا اور آخرت میں شدید عزاب ہے کس کے لئے شدید عزاب ہے یعنی ان لوگوں کے لئے جو ایمان نہیں لیں گے یعنی کافروں کے لئے شدید عزاب ہے وَمَغْفِرَتُم مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَان اور مومنوں کے لئے کیا ہے مَغْفِرَتُم نقرہ اسم آ رہا ہے اس کے آگے دیکھیں جار مجرور نقرہ کے بعد جب بھی جار مجرور آئے یا جملہ آئے تو کیا بنتا ہے اس کے لئے صفت بن کر آتا ہے فَمَغْفِرَتُم اور مغفرت ہے کیسی مغفرت؟ ایسی مغفرت جو اللہ کی طرف سے ہے ایسی مغفرت جو اللہ کی طرف سے ہے وَرِضْوَان اور رضا ہے اس کی خوشنودی ہے یعنی یہ کسمیں فِالآخر آتی یعنی آپ یہ کہلیں کہ یہ عذابن شدیدن جو ہم نے بنایا تھا مفتدہ مؤخر یہ مغفرت من اللہ وَرِضْوَان یہ اسی پر عطف ہے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یا وَاو جائے یہاں پر او کے معنی میں آئے ظاہر باتیں ایک ہی یعنی دونوں چیزیں جو ایک کے لئے نہیں ہو سکتی ہیں اس پر پھر اس طرح کی بات کی جاتی ہے اس لئے ہمیں اس کو جو مانا ہے کہ کافروں کے لئے آخرت میں شدید عذاب ہے اور ہم اور کے ساتھ درجمہ کریں گے اور مومنوں کے لئے آخرت میں کیا ہے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور خوشنودی ہے اور آخرت میں بندہ مومن کو چاہیے بھی کیا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معافرما دے اور اس کی رضا جو ہے خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے اور اس آیت کا آخری حصہ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ مَا اور إِلَّا کمبینیشن یہ ہم نے پڑھایا کہ عربی زبان میں زور دینے کا اسلوب ہے اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر مَتَاعُ الْغُرُورِ دھوکے کا سامان الْحَيَاتُ الدُّنْيَا آپ کا مبتدہ اگر مَا اور إِلَّا کو میں نکال دوں تو آپ دیکھیں گے آپ کا سمپل جملہ کیا بنے گا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا دُّنْيَا وِي زندگی مَتَاعُ الْغُرُورِ دھوکے کا سامان ہے یہ سمپل ایک خبر آپ کو جو ہے مل رہی ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں جو زور دینے کے عربی زبان میں مختلف اسلوب ہیں اس میں ایک اسلوب آپ کا یہ آ رہا ہے کہ مَا اور إِلَّا کے ساتھ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اور نہیں ہے دنیاوی زندگی اللہ مگر دھوکے کا سامان اور یہ آپ کا مطاول غرور جو ہے وہ مرقب اضافی ہے تو پسلی آیات میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اللہ کے بارے میں وہ الْغَرُورِ وہ غین کی زبر کے ساتھ تھا ٹھیک ہے یعنی فعول کے وزن پر آتا سب سے بڑا دھوکے باز بار بار دھوکہ دینے والا یعنی شیطان اور یہاں پر وہ جو ہے غین کی پیش کے ساتھ غرور مصدر آ رہا ہے یعنی دھوکہ اور دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامانی ہے یعنی اس دنیاوی زندگی سے فائدہ انسان اٹھا سکتا ہے لیکن کس لیے اپنی آخرت بنانے کے لیے اگر تو اس دنیا کی زندگی میں یعنی دنیاوی زندگی کی اس کی رونک میں انسان خوب کر اپنی یہ زندگی گزار دے اور آخرت کی کوئی فکر نہ کرے تو اس اعتبار سے دنیاوی زندگی جو ہے بہت خطرناک ہے اور اگر اس دنیا کی زندگی کو استعمال کرتے ہیں انسان اپنی آخرت بناتا ہے تو دنیاوی زندگی بہت فائدہ مناتا ہے اسی نبیسنگی جو چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں یعنی ٹیکسٹ کے اعتبار سے چھوٹی احادیث ہیں آپ نے فرمایا کہ دنیا مزرعات الاخراتی دنیا آخرت کی کھیتی ہے آپ اس میں جتنا بوئیں گے آخرت میں آپ اتنا ہی جو ہے وہ کاشت کریں گے اور دین جو ہے ہمارا وہ کبھی بھی ہمیں دنیا چھوڑنے کو نہیں کہتا کہ پہاڑوں میں نکل جو اور جنگلوں میں نکل جو جس دنیا کی مزمت کی جاتی ہے مختلف احادیث میں یا قرآن جن آیات میں اس دنیا کی مزمت کرتا ہے اس دنیا سے مراد وہی دنیا ہوتی ہے جو انسان کو غافل کر دیتی ہے آخرت سے تو اس لئے اس بات کو بھی ملکل کلئر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر جو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اگلی آیت کا پہلے لفظ ہے ہمارا سابکو یعنی پچھلے آیت کا لفظ تھا عیلمو وہ فعل عمر تھا یہ بھی فعل عمر ہی ہے سابکو سین باقاف مادہ باب مفاعلہ سابکا یسابکو مسابکتن مسابقت کسے کہتے ہیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا سابکو اب دیکھیں بہت خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں پر اب آپ کو جو ہے وہ بھارا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے سبقت لے کے جاؤ ایک دوسرے سبقت لینے کی کوشش کرو فعل اور اس کے بعد اس میں واؤ زمیر اس کا فائل یعنی انتم سابکو کس کی طرف سبقت لو الہ مغفرتن مغفرت کی طرف اور نقرہ آیا ہے تو اس کا تجمع کریں گے ایسی مغفرت کی طرف نقرہ کے بعد پھر آپ کا جار مجرور آ رہا ہے من حرف جر ربی مضاف کم مضافل ہے مضاف مضافل ہے مل کر مجرور جار مجرور مل کر یہ صفت ہو گئی مغفرت کی یعنی اور سبقت لے جانے کوشش کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کوشش کرو ایسی مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے اور واہ جنت یعنی یہ بھی اسی پہ عطف ہے سابقو جنت سابقو الہ جنت اور سبقت لے جانے کوشش کرو ایسی جنت کی درو آگے سے ایک دوسرے سے کوشش کرو بڑھ بڑھ کر کوشش کرو جنت نکرا اور نکرا کے بعد دیکھیں آپ کے آگے آرہا ہے جملہ اردو ہا مبتدہ مزا مزافل ہے مبتدہ اس کی چڑھائی یہ مبتدہ بن گیا آپ کے اردو ہا اور آگے خبر آرہی ہے قَعَرْدِ سَمَائِ وَلْأَرْدِ قَعَفْ حَرْفِ جَرْ ارد مجرور لیکن مزاف بن رہا ہے آگے السمائی مزافل ہے لیکن آگے حرف اتفار ہے تو مَعْتُوْفُنْ لَي مَعْتُوْفَا الْأَرْدِ مَعْتُوْف مَعْتُوْفُنْ لَي اپنے ماتوف سے مل کر ارز کے لیے مزافل ہے مزاف اور مزافل ہے مل کر مجرور قَعَفْ حَرْفِ جَرْكِ لِيے جَارْ اور مجرور مل کر یہ شبو جملہ ہو کر خبر اور خبر کی جگہ پر آپ کا جار مجرور آرہا ہے تو مقام کون سے ہے ذرفِ مستقر کا یعنی ہم کہیں گے کہ یہاں پر جار مجرور جو ہے یہ ذرفِ مستقر ہو کر خبر تو اردوحا مبتدہ اور یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا ابھی پورا جملہ اسمیہ خبریہ جو ہے یہ جنتن کی صفت بن کر استعمال ہو گیا سابقو الہ جنتن اور سبقت لے جانے کی کوشش کرو ایسی جنت کی طرف کہ جس کی چڑھائی آسمان اور زمین کی چڑھائی جیسی ہے اُو اِدَّت لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ یہ بھی پورا جملہ آرہا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک صفت یہ ہو جائے گی اردوحا کا ارد سمائی والاردی اور دوسری صفت پھر جملہ آرہا ہے اُو اِدَّت لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ اُو اِدَّت اَن دال دال مادہ ہے اس کا یا اَن تا دال مادہ دونوں مادے باب فالسے استعمال ہوتے ہیں تو یہ آپ کا بنجھے گا ماضی کا سیکھر میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے اور یہ آپ کا بنجھے گا دونوں کے معنی تیار کرنا کے ہوتے ہیں تیار کرنا اِنَّا آتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَا سِلَا لیکن ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں تیار کر رکھی ہیں اَعَدَّهِ اس کے معنی بھی تیار کرنا کے ہی ہیں بعض اوقات پھر گرامر والے کہتے ہیں کہ اصل میں یہ تا ہی تھا جس کو مرج کر دیا گیا دال میں تو بارال ڈکشنری میں آپ کو دونوں ماتے جو ہیں ملیں گے اور باب فال سے دونوں کے معنی تیار کرنا کے استعمال ہوتے ہیں تو یہ ہے اُعِدَّت اَدَّا سے مجھول بنائیں گے تو کیسے مجھول بنتا ہے؟ یہ بنجھے گا آپ کا اُعِدَّا اور اُعِدَّت واحد محننس غائب کا سیکھا اُعِدَّت ہیہ اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ نائب الفائل اس کو تیار کیا گیا ہے کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ لام جارہا اللَّذِينَ اس میں محصول اس میں محصول آگیا تو آگے سلا آئے گا آمنو یہ اس کا آگے سلا آرہا ہے آمنو فیل بفائل اور واؤ فائل اس کا جو آئید ہے اللہ زینہ کی طرف لوٹ رہا ہے با حرف جر اللہ مجرور لیکن آگے واؤ آرہا ہے تو یہ ماتوفن الی واؤ آتفہ رسو لیہی رسو المزاف حازمیر مزاف الی مزاف اور مزاف الی مل کر ماتوف ماتوفن الی اور ماتوف مل کر مجرور پھر جار مجرور مل کر مطالق ہوئے آمنو فیل کے آمنو فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر سلا اللہ زینہ کے لیے اللہ زینہ محصول اپنے سلے کے ساتھ مل کر لام جارہ کے لیے مجرور اور لام جارہ جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر اعددت کے لیے کے مطالق اعددت فیل اپنے نائب الفائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر صفت جنت کی اور یہاں پر یہ جملہ جو ہے جنت چونکہ حالت جھر میں ہے لہٰذا یہ پورا جملہ جو ہے یہ بھی آپ کا محلن محلن مجرور ہوگا بلکل اسی طرح جس طرح اردوہا کا ارد سماعی والا اردی وہ جملہ بھی آپ کا محلن مجرور ہوگا آگے الفاظ ہیں ذالک فضل اللہ ذالک آپ کو پتہ ہے اسماع اشارہ میں سے ہے اور بید کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے معارفہ ہے اس لیے مفتدہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو مفتدہ بن رہا ہے اور فضل اللہ فضل آپ کا مضاف اور اسم اللہ جو ہے وہ مضافلہ مضاف اور مضافلہ مل کر یہ خبر بن رہے ہیں ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے اشارہ دور کا ہے بید کا ہے لیکن ترجمہ ہم کر رہے ہیں یہ کے ساتھ تو اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان کا یہ اسلوب ہے کہ تعظیم کے لیے جو ہے وہ اشارہ آپ قریب کے لیے بھی دور کا اشارہ استعمال کرتے ہیں ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آگے آ رہا ہے جملہ ایک یو تی ہی مئی اشاؤ حمزہ تا یا مادہ باب فال آتا یو تی ای تا ان دینا یو تی وہ دیتا ہے یو تی ہی وہ دیتا ہے اس کو کس کو یعنی یہ ہا کی زمیر کس طرف جارہی ہے فضل کی طرف مفہول اول آپ کو بتا ہے آتا یو تی جو ہے یہ دو مفہول جاتا ہے یعنی آپ جیسے انگلیش میں کہتے ہیں آئی گیو ہم آ بک میں نے اسے ایک کتاب دی تو آپ کا ہم جو ہے وہ ایک اوبجیکٹ آ رہا ہے اور اب بک جو ہے وہ دوسر اوبجیکٹ آ رہا ہے تو عربی زبان میں بھی اسی طرح دو مفہول اس کے آتے ہیں تو ہا کی زمیر جو ہے یہ اس کا مفہول اول ہو گیا اور مفہول سانی جو وہ آ رہا ہے من اس میں محصول شاہ یا شاہو بہت دفعہ فیل کر چکے ہیں یہ فیل اور فائل فیل اور فائل مل کر جملہ فیلیا جملہ فیلیا ہو کر سلح محصول اور سلح مل کر یہ اس کا مفہول سانی بن رہا ہے وہ دیتا ہے اس سے یعنی وہ فضل عطا کرتے ہیں کس کو عطا کرتے ہیں میں یہ شاہو جس کو وہ چاہتا ہے اب یہ یکتی ہی میں یہ شاہو یہ پورا جملہ یہ حال بن کر آ رہا ہے کس کا حال بن کر آ رہا ہے فضل کا یعنی یہ اللہ کا فضل ہے اور وہ فضل اس حال میں کہ وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے اب یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ پیدا ہوگا کہ حال کے حوالے سے ہم نے پڑا ہوئے ہیں کہ عربی زبان میں حال ہم کسے کہتے ہیں وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو فیل کے واقع ہونے کے وقت فائل یا مفہول بھی ہی کی حالت کو بیان کرتا ہے اسے ہم حال کرتے ہیں لیکن اس جملے میں دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ یہ تی ہی میں یشاؤ یہ پورا جملہ جو ہے یہ حال بن کر آ رہا ہے کس کے لئے فضل کے لئے یعنی حال جو ہے آپ کا مفرد بھی ہوتا ہے اور جملہ بھی ہوتا ہے صحیح اب یہاں پر جو یہ حال بن رہا ہے فضل کے لئے تو کیا فضل جو ہے اس جملے میں فائل ہے یا مفہول ہے تو جملہ اسمی ہے ذالکہ کو ہم نے مبتدہ مانا ہے اور فضل کو ہم نے خبر مانا ہے تو یعنی یہ خبر کا حال بن کر آ رہا ہے تو وہاں پر وہ جو دیفنیشن ہے ہماری کہ حال کسے کہتے ہیں یعنی جو فیل کے واقع ہونے کے وقت فائل یا مفہول کی حالت کو بیان کرتا ہے یہاں پر وہ حال جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ استعمال ہو رہا ہے لیکن نہ فائل کا آ رہا ہے نہ مفہول کا بن کر آ رہا ہے بلکہ تو خبر کا حال بن کر آ رہا ہے تو یہ کیا چکر ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی میں بات آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا مضاحت کرنا چاہوں گا اصل میں جو ہمارے گرامر کے جو ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے آئمہ ہیں علماء ہیں ان کے حوالے سے ابن حاجب امام ابن حاجب رحم اللہ کی اور ان کے جو ساتھ کے لوگ ہیں ان کی بھال یہ رائے ہے کہ حال جو ہے وہ صرف فائل یا مفہول بھی ہی کا بن کر آتا ہے لیکن جب ایسی دوسری ایکزمپلز آتی ہیں جس میں حال جو ہے وہ نہ فائل کا بن رہا ہوتا ہے نہ مفہول کا بن رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی تعویل کرتے ہیں اس کی تعویل کر کے وہ فائل بنا لیتے ہیں مفہول بنا لیتے ہیں یعنی انہیں وہاں پر تعویل کرنی پڑتی ہے جبکہ دوسرا گروپ جو ہے ہمارے آئمہ کا ابن مالک رحم اللہ اور ان کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ حال کسی بھی چیز کا آ سکتا ہے وہ اسے خاص نہیں کرتے کہ یہ فائل کا ہی حال ہوتا ہے یا مفہول کا ہی حال ہوتا ہے لہٰذا انہیں ایسے جملوں میں حال کے لیے کوئی تعویل نہیں کرنی پڑتی ہے ایک جملہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں حال ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تازہ ہو جائے گا زربتو زیدن قائمن زربتو فیل با فائل زیدن مفہول اور قائمن آپ کا اسم الفائل ٹھیک ہے یہ حال بن رہا ہے حالت نصف میں استعمال ہو رہا ہے تو حال بن رہا ہے کس کا حال بن رہا ہے یہ زیاد کا بھی حال ہو سکتا ہے یعنی مفہول کا حال بھی ہو سکتا ہے اور زربتو میں جو انا کی ضمیر ہے ٹھیک ہے یعنی توون کی ضمیر اس کا بھی یہ حال ہو سکتا ہے یعنی دونوں صورتوں میں ترجمے میں دیکھیں فرق کیا پڑے گا زربتو زیدن میں نے زیاد کو مارا اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا وہ کھڑا تھا جب میں کہوں گا تو یہ زیاد کا حال ہے اور اگر میں کہوں گا اس حال میں کہ میں کھڑا تھا یعنی میں نے کھڑے ہوئے کھڑی ہوئی حالت میں میں تھا اور میں نے زیاد کو مارا تو اس وقت یہ اس کا حال بن جائے گا ٹھیک ہو گیا اسم الفائل کے حوالے سے یہاں پر ایک بات آپ نے اور کھولنی ہے پھر وہ اگلی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی جس طرح دیکھیں فیل کے لیے فائل ہوتا ہے اسی طرح اسم الفائل کے لیے بھی فائل آتا ہے جس طرح فیل کے لیے فائل آتا ہے اسی طرح اسم الفائل کے لیے بھی فائل آتا ہے میں کہتا ہوں زربہ فیل پلس فائل فائل کہا ہے اس کے اندر ہوا کی ضمیر جو ہے اس کا فائل ہے کلیر ہو گیا اچھا جب میں کہتا ہوں زربہ زیدن تو اب زید اس کا فائل ہو گیا اب مجھے بتائیں زربہ کے اندر اب کوئی ہوا کی ضمیر ہے نہیں اب اس کے اندر ضمیر نہیں ہے یعنی وہ فائل جو ہے وہ زید کی شکل میں ظاہر ہو گیا اسی طرح جو اسم الفائل آپ کا استعمال ہوتا ہے اس کا بھی فائل آتا ہے جب میں کہوں گا قائم اب قائم اس کے اندر ہوا کی ضمیر جو ہے وہ اس کا فائل ہے قائم اسم الفائل ہے نا آپ کا اس کے اندر ہوا کی ضمیر اس کا فائل ہے اچھا اب جس طرح فیل کا فائل ظاہر ہو گیا تھا اسی طرح اسم الفائل کا بھی ظاہر ہو جاتا ہے مثلا قائم ان ابوہو اب ابوہو جو ہے یہ اس قائم ان اسم الفائل کا فائل بن گیا جو کہ ظاہر ہو گیا ٹھیک اب دیکھیں اس قائم ان ابوہو کو میں پیچھے جوڑ رہا ہوں زیدن سے زیدن مبتدا قائم ان ابوہو زید کھڑا ہے اس کا باپ یعنی زید کا باپ کھڑا ہے یہ اس کا تجمع بنے گا تو جس طرح فیل کے لیے فائل ہوتا ہے اسی طرح اسم الفائل کے لیے بھی فائل ہوتا ہے اور وہ فائل عام طور پر ضمیر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ ظاہر بھی ہو جاتا ہے اچھا اب اسم الفائل کے حوالے سے مزید ایک بات انشاءاللہ میں آگے جملہ لکھتا ہوں پھر آپ کو کلیر ہو جائے گی ایک جملہ اور حال کے لیے لکھنا چاہتا ہوں زیدن فداری جار مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کر خبر اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جار مجرور کسی نہ کسی کے مطالق ہوتے ہیں ایسی ہے نا کس کے مطالق ہیں وہ ثابت ان ثابت ان سیخا اسم الفائل آپ محضوف نکالتے ہیں اب یہ اس کے مطالق ہیں ثابت ان سیخا اسم الفائل کے اب ثابت ان سیخا اسم الفائل جو ہے فیل کیلئے فائل اسم الفائل کیلئے فائل اب ثابت ان میں جو ہوا کی ضمیر ہے ہوا کی ضمیر جو اس کا فائل ہے وہ ہی راجے ہے زید کو اس ہوا ضمیر کے لیے قائمان جو ہے یہ حال بن کر آ رہا ہے وہ ہوا ضمیر ذو الحال ہے اور یہ قائمان اس ہوا کے لیے حال بن کر آ رہا ہے تو یہ اس طریقے سے جوڑا جاتا ہے تو یہاں پر اب ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ اسے ڈائریکٹ آپ زید کا حال نہیں بنا سکتے ڈائریکٹ آپ اس ڈیفنیشن کے مطابق رہا آپ کریں کہ حال جو ہے یا تو فائل کا آتا ہے یا مفہول بھی ہی کا آتا ہے تو اس حالے سے آپ کیسے بنائیں گے اس کا حال تو اس لیے آپ دیکھیں کہ فدداری یعنی آپ قائمان کو فرض کریں ابھی ذرا چھوڑ دیں تو نارمل ترقیم ہماری کیا ہے کہ ہمارا جار مجرور جو ہے وہ کسی نہ کسی کے مطالق ہوتا ہے اور خبر کے مقام پر آ رہا ہے تو اسے ذرف مستقر کہتے ہیں اور ثابتن یا ثبتہ فعل محضوب مانتے ہیں ثابتن ہم اسم الفائل اگر مانے تو اسم الفائل آ گیا تو اس کے اندر ایک فائل ہے ہوا کی ضمیر اس ہوا کی ضمیر کے لیے قائمان جو ہے حال بن کر آ رہا ہے بات سمجھ میں آگی تو یہ اس طریقے سے استعمال ہو کے آتا ہے یہاں بھی چلیں باہر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ فائل کے لیے حال بن کر آ رہا ہے یہاں بھی جو ہمارا تھا قائمان یہ یا فائل کے لیے تھا یا مفہول کے لیے لیکن ایک جملہ اور آپ کے سامنے لکھتا ہوں اس میں آپ واقعی پریشان ہوں گے کہ یہاں پر وہ کس کے لیے حال بن کر آ رہا ہے مثلا میں کہتا ہوں حازہ زیدن یہ زید ہے قائمان ابھی قائمان یہ بھی حال ہے کس کا سمپل آپ کا جملہ ہے حازہ زیدن یہ زید ہے زید آپ کا مبتدہ سوری حازہ آپ کا مبتدہ اور زیدن آپ کی خبر اب کس کا حال بن رہا ہے قائمان اب تو یہاں پر کوئی اسم الفائل وغیرہ بچہ کرنی ہے کہ آپ اس فائل کے ساتھ جوڑ لیں گے اس کے زمیر سے اس کو حال بنا لیں گے تو اس صورت میں اس صورت میں پھر ابن حاجب رحمہ اللہ وغیرہ کو ایسے جمعوں میں تعویل کرنی پڑتی ہے وہ تعویل کیا کرنی پڑتی ہے وہ کہتے ہیں زیدن اصل میں یعنی ہم اس کی نورمر تقیب کریں گے تو یہ کریں گے کہ حازہ مبتدہ زیدن زلحال اور قائمان حال زلحال اپنے حال سے مل کر خبر ٹھیک ہے لیکن آپ بتائیں اس میں زید فائل تو نہیں ہے زید مفہول تو نہیں ہے اب یہ کس کا حال بن کر آ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ لفظوں کے اعتبار سے تو خبر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں یہ مفہول ہے کیسے وہ کہتے ہیں یہ مبتدہ کیا رہا ہے حازہ آپ اشارہ کریں حازہ حازہ کے معنی ہے اشارہ یوشیرو اشارہ کرنا اشارہ یوشیرو اشارہ تر اشارہ کرنا یوشیرو سے یوشیرو تو شیرو توشیرو اشیرو اشیرو میں اشارہ کرتا ہوں اب وہ کہیں گے حازہ کا مطلب ہے اشیرو میں اشارہ کرتا ہوں اب جب فیل اور فائل آ گیا تو اس کے پاس زید جو ہے وہ مفہول بھی ہی بن گیا یعنی یہ پوری انہیں پھر تعاویل کرنی پڑتی ہے اصل میں بات جو آپ کا سمجھانے کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تو ہم عام رائے جو ہے وہ رکھیں حال کی کہ حال جو ہے وہ فائل یا مفہول بھی ہی کہتا ہے صرف اس کے علاوہ نہیں آتا پھر تو ایسے جنگلوں میں آپ کو بڑی پریشانی ہوگی اس میں پھر آپ کو یہ تعاویل کرنی پڑے گی یہ ساری ایکزمپل میں نے اس لیے رکھی ہے کہ وہاں پر وہ ذالک فضل اللہ یوتی ہی میئے شاہ بلکل یہ سیم ترکیب وہاں پر آ رہی ہے دوسری رائے اگر ہم سامنے رکھیں دوسرے ہمارے علماء کی جو ہے کہ حال کسی کا بھی آ سکتا ہے چاہے وہ مفتدہ ہو چاہے وہ خبر ہو چاہے کچھ بھی ہو حال اس کا آ سکتا ہے تو وہ ہمارے لئے ایزی ہو جاتا ہے اس میں بات کو سمجھانا آسان ہوئی لیکن موسٹلی آپ کہلیں کہ زیادہ رائے جو ہے وہ یہی ہے آپ تیو بکس دیکھیں گے اس میں آپ کو یہی ملتی ہے حال کی دیفنیشن جہاں بھی ملے گی وہ یہی ہوگی کہ حال وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو فیل کے واقع ہونے کے وقت فائل یا مفعول کی حالت کو بیان کرتا ہے لیکن آج یہ میں آپ کے سامنے کھل کر بات رکھتی ہے ان کو یہاں پر تعویل کرنے پڑتی ہے اور جو کہتے ہیں کہ حال کسی کا بھی آ سکتے ہیں وہ انہیں تعویل کرنے کی زود نہیں پڑتی ہے وہ کہتے ہیں حازہ مبتد ہے زیدن زلحال ہے قائمان اس کا حال ہے زلحال حال مل کر خبر بن گیا تو یہ سمپل اس کی ترقیب جو ہے وہ ہوگی تو یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا تھا تو یہاں پر بھی دیکھیں زالقہ فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے یوتی ہی میں یہ شاہو وہ چاہتا ہے جس کو وہ عطا کرتا ہے تو یہ حال بن کر آ رہا ہے فضل کے ساتھ فضل کا ہے اس جملے میں خبر بن کر آ رہا ہے ان کی رائے دیکھیں گے ابن حاجب رحم اللہ کی تو یہاں پر زالقہ یعنی اشارے کے معنی میں لیں گے اور پھر اس کا مفعول بھی ہی بنا کر اس کا حال لکھیں گے اور اگر دوسری رائے کھیں گے تو سمپل آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کا ترجمہ آجائے گا اور اگلہ حصہ ہے واللہو ذو الفضل العظیم واو حرفت اسم اللہ مبتدہ ذو آپ کو میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے الفضل مضافل ہے لیکن سات مصوف بھی ہے العظیمی اس کی صفت یعنی مصوف اور صفت مل کر مضافل ہے اور مضاف اور مضافل ہے مل کر یہ خبر بن گئی اسم اللہ کے لئے اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے یہاں پر ایک پوائنٹ جو ہے وہ اس پہ غور کر لے اللہ تعالی نے یہاں پہ رشاعت فرمائیا ہے وہ جنت کے حوالے سے جو بات کیا ہے کہ تم مصابقت اختیار کرو ایک دوسرے سے بڑھ چر کر کوشش کرو اللہ تعالی کی طرف سے اس مغفرت کی طرف جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں چاہیے کیا مغفرت ہی چاہیے اللہ تعالی نے ہمارے لئے ایک دفعہ یہ فرما دیا مغفرت ہے کہا کہ ماف کیا اتنا کہا دیا کہ جب ماف کیا تو بس سمجھیں کہ کامیاب ہو گئے اب مافی کم ملے گی اس کو راضی کرنے سے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ راضی کیسے ہوگا وہ ہم سے راضی ہو گیا تو مغفرت مل گئی اور وہ راضی آپ کو پتہ ہے کوشش کرتے رہے ہیں کوشش کرتے رہے ہیں پتہ نہیں کون سا عمل اس کو پسند آجے آپ کا اور وہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کو ماف کر دیں عمل جو ہے ہمارا ذہن میں رکھے گا یہ بیس نہیں کرتا اس حدیث کو ساتھ جوڑ لیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم اپنے عامال کی بنا پر جنت میں نہیں داخل ہو سکو گے یہ اللہ کا فضل ہے جو تمہیں جنت میں لے کے جائے گا صحابہ میں سے کسی نے جرت کر کے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل ہے مجھے گھیرے ہو قرآن مجید میں آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے عامال کی وجہ سے تو یہاں پر پھر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ جنت میں عامال کی بنا پر جائے ہو داخل ہے جبکہ یہاں پر یا نبی کے ساتھ میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہی ہے جس کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہو گے تو اس کی پھر علماء جو جو توجیح کرتے ہیں جواب دیتے ہوں یہ کہ جنت میں داخلہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہی ہے لیکن پھر اس داخلے کے بعد جو جنت میں درجات ہیں وہ ان کے عامال کی وجہ سے ہیں یعنی داخل ہو گئے آپ تو اللہ کا فضل اس کے فضل کی وجہ سے داخل ہوں گے اس کے بعد جو آپ نے عامال کی ہوں گے ان کی بنا پر آپ کو مختلف درجات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے بہرحال بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آگے بڑھنا ہے نا اگر اب ذرا سارے مضبون کو جوڑیں دنیاوی زندگی کی مثال دی کیا ہے؟ کھیل تماشا ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے کس میں؟ منصب میں؟ سٹیٹس میں؟ مال میں اولاد میں پھر کسرت انس کو خاص طور پر منشن کیا یعنی آگے فخر کرنا سب پر ہو سکتا ہے لیکن مال اور اولاد کو خاص طور پر منشن کیا کہ اس میں انسان جو ہے زیادہ زیادہ کوئی کرتا ہے یہی دنیاوی زندگی ہے اس میں ہمارا بھی اب دیکھ لیں کہ دن رات جو ہے بھاگ دوڑ وہ اسی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہے میں اس سے آگے نکل جوں میں اس سے آگے نکل جوں میں اس سے آگے نکل جوں اچھی گاڑی ہونی چاہیے اس کے پاس جوب ہے میرے پاس اس سے اچھی جوب ہونی چاہیے میرا بزنس اس سے اچھا ہونی چاہیے میری اولاد اس سے اچھے سکولوں میں پڑھنی چاہیے میرے اولاد جو ہے وہ اچھے عہدوں پر فائز ہونی چاہیے یہ کیا ہے ہماری سبکت جو ہے ایک دوسرے سے وہ کس میں ہے ان معاملات میں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ تم نے اگر سبکت حاصل کرنی ہے تو اللہ کی مغفرت کی طرف سبکت حاصل کرو اور اس جنت کی طرف سبکت کرو اس کی طرف دور لگاؤ ایک دوسرے سے بڑھنے چاہنے کوئی شکر ہو ہمارا طرز عمل یہ ہونے چاہیے کہ اگر ایک جنت میں جانے کے لیے اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو آپ کوشش کریں اسے بڑھ کر عمل کریں اللہ کی راستے میں کوئی خرچ کر رہا ہے تو آپ اسے بڑھ کر اللہ کے راستے میں خرج کرو مصابقت سبقت ہونی چاہیے تو ادھر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے الحمدللہ دو آیات ہماری مکمل ہوگی ہیں جملوں کو میں اتنی تفصیل سے آپ کے سامنے اس پیٹرن پر نہیں رکھ سکا جملے کی تیسے قسم ہے محل عرب کے اعتبار سے تو وہ آپ پر میں چھوڑتا ہوں کہ آپ بھی کچھ تھوڑی سی ورکنگ کریں تو سوالے سے ورکنگ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے کانسیپٹس جویں مزید کلیر ہوں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید آیات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اس پر عمل کر کے ہمیں اپنی آخرت بنانے کی جو توفیق اتا فرمائے سبحانکاللہم و بحمدیکہ اشہدو لا الہ الا انتا استغفروکا و توبیل